لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھو ویسے تو استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ یہ تمام استغفار جو ہیں وہ استغفار ہی کے زمرے میں آتے ہیں پر آج آپ کے ساتھ میں سید الاستغفار شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی وہ استغفار جو تمام استغفار کا سردار ہے اور یہ روایت بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر ہے اور اس کے اندر جو استغفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہم پہ کرم فرما کر جو شیر کیا ہے وہ جنت میں جانے کا موجب ہو سکتا ہے اس لیے یہ سید الاستغفار ہے کہ اس کا پڑھنے والا جنت میں جائے گا پر ایک شرط ہے پڑھنے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہم دیکھیں گے اس دعا کو میں مختلف دفعہ مختلف طریقوں سے ایک سے زائد دفعہ آپ کے سامنے ڈسپلی کروں گا شیر کروں گا تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اور پھر کچھ لوگ عربی پڑھنا جانتے ہیں کچھ لوگ عربی پڑھنا نہیں جانتے تو وہ رومن میں پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر اس کا جو ترجمہ ہے وہ انگلش میں اور اردو میں دونوں میں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کو سمجھیں گے تو پھر اس کا بہت فائدہ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جب یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ میں یہ چیز موجود ہے تو حضرت شداد ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے تو حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الاستغفار کہا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس استغفار کو میرا پاک نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کہیں تو اس استغفار کی کیا فضیلت ہے اس کا کتنا عالی مقام ہوگا ایک لمحے کو یہ سوچیں اور پھر یہ پڑھیں کہ یہ سید الاستغفار کسی مولوی نے نہیں اس کو کہا یہ میرے پاک نبی نے کہا کہ یہ استغفار سید الاستغفار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وآبو بذنب فاغفر لی فإنہو لا يغفر الذنوب إلا أنت اب اس کا ایک دفعہ ترجمہ بھی سمجھ لیں تو پھر اور آسانی ہو جائے گی اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترجمہ سمجھنے کی کیا وجہ ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہیں تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اے میرے رب اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے انت خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں وانا علی عہدک میں تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو پہلا جملہ کیا تھا وانا عبدک میں تیرا ہی بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں وانا علی عہدی کا ووعدی کا مستطعتو اور اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں نے اس کے اوپر قائم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پناہ مانگتا اعوذ بکا من شر ما صنعتو اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ابو لکا بنعمتک علی مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں ابو ابی ذنبی اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں فغفر لی اے میرے پاک پروردگار مجھے بخش دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کیونکہ بتحقیق تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ ان الفاظ کو اگر ایک لمحے کے لئے غور کرے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اس پر ایمان لائے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس پر ایمان لائے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لائے میں تیرا بندہ ہوں اس پر ایمان لائے تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں اس وعدے کی تجدید کریں کہ ہاں ایک وعدہ میں نے اپنے رب سے کیا ہے اور میں نے گناہ نہیں کرنے اپنے رب کے ساتھ وعدہ جو کیا ہے اس پر استقامت کرنی ہے اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ استغفار میں ایک بہت ضروری عمر ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو یہی استغفار کی نص ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اور میں جانتا ہوں اور اس میں نادم بھی ہوں اکڑتا نہیں ہوں کیونکہ بندہ ہوں تیرا بندہ ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں پر اس کے باوجود اگر کوئی مجھ سے کمیاں کتائیاں ہو گئی ہیں تو باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے جو مجھ پر احسانات ہیں میرے گناہوں کے باوجود ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان کے قابل نہیں تھا پر تُو نے مجھ پر احسان کیا ہے اس لیے تو احسان کا لفظ ہے احسان کہ باری تعالیٰ میں تو قابل نہیں تھا پر تُو نے کرم کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں برے کاموں کے وبال سے بنا چاہتا ہوں احسانات مانتا ہوں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں دیکھیں یہ تینوں بڑے ضروری عمر ہیں کیونکہ کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے پناہ مانگنا یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ میرے گناہ جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ان سے بچا لے مجھے اور مزید نہ کرا میں تیرے احسانات مانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن تُو نے مجھ پہ اپنا کرم کیا اور میں اطلاف کرتا ہوں اس کا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ بے شک میں گناہگار آدمی ہوں پر میرے رب فغفر لی تُو مجھے معاف کرتے انہو فغفر لی فانہو بتاقیق لا یغفر الدنوب کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا کوئی بخش نہیں سکتا الا ان سوائے تیری ذات کے تو یہ سارا اقرار نامہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان پھر اس کو صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو دل سے ادا کرتا ہے اب آگے حدیث کے الفاظ سنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن قَالَهَ مِنَ النَّهَارِ مُقِنًا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کو پڑھے گا موقناً اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے ایمان کے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں لیکن ایمان کے ساتھ پڑھیں ایک ایک حرف پر ایک ایک لفظ پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار اور ذہن بھی اس طرف ہو دل بھی اس طرف ہو اور پڑھے تو پھر کیا ہوگا وَمَن قَالَهَ مِنَ النَّهَارِ مُقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ اس کے بعد اگر وہ آدمی شام سے پہلے موت ہو جائے اس کی تو وہ جنتی ہے اسی طرح فرمایا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ عَيْمْسِيَا فَهُوَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ تو شام سے پہلے اس کی اگر موت ہو جائے تو وہ اہلِ جنت میں ہوگا وَمَن قَالَهَ مِنَ اللَّيْلِ اور جس نے رات کو پڑھا وَهُوَ مُوقِنٌ اور اس نے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ عَيْنْ يُصْبِحَا فَهُوَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ اور اس کے بعد اس کی صبح سے پہلے موت ہو گئی اس کو دوبارہ پڑھنے کا موقع نہ ملا کہ بھئی دن پھوٹے گا تو پھر دوبارہ پڑھے گا تو پھر وہ بھی اہلِ جنت میں سے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ان کلمات کی اتنی تاثیر کیوں ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں کہ جو ان کلمات پہ ایمان لائے وہ گناہوں سے کتنا دور ہوگا وہ اپنے رب کے کتنا قریب ہوگا وہ اپنے رب کی خلقت سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اپنے فرائز کا بھی پورا کرنے والا ہوگا کیونکہ اس کا حاصل کیا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں تو اس کو نراز کیسے کروں اپنے نفس کا بھی حق ادا کروں اپنے اہل کا بھی حق ادا کروں اپنے رشتداروں دوستوں کا بھی حق ادا کروں اپنے فرائز کو بھی پورا کروں رب کے بھی فرائز کو پورا کروں تو ساری زندگی اس کی رب کو منانے میں ہی گزر جائے گی کیونکہ اس نے ابھی کہا ہے کہ میرے بارے پاک پروردگار میں گناہگار ہوں مجھے معاف کرے میں تیرا بندہ ہوں اور جو بندے ہوتے ہیں وہ بندہ کی کا حق ادا کرتے ہیں اور باری تعالیٰ تیرے مجھ پر بہت احسانات ہیں میں اس قابل تو نہ تھا پر تو مجھے معاف کر مجھے گناہوں سے بچا مجھے بخش دے تو اب اس کے اندر انکساری بھی آتی ہے رب سے قربق بھی پیدا ہوتی ہے اسی لیے یہ سید الاستغفار ہے کہ باقی جو استغفار ہے اس میں اتنی تفصیل سے بندہ انکساری نہیں کرنا اپنے رب کے آگے اس میں بہت تفصیل سے انکساری ہے فاستغفراللہ اے رب مجھے معاف کر دے یہ سب سے چھوٹا استغفار استغفراللہ مِن کُلِّ ذَمِّن وَاِتْحُبُواِلَئِ باری تعالیٰ میں ہر گناہوں سے جو میں نے کیے ہیں میں تیری حضور آتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے یہ بھی ایک ہے استغفراللہ مِن کُلِّ ذَمِّن وَاِتْحُبُواِلَئِ لیکن یہ جو استغفار ہے اتنا خوبصورت اتنا پیارا استغفار ہے کہ ہر لحاظ سے ہر اینگل سے انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اسے پڑھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتك علي وابو بذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللہم صلی وسلم وابارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم